ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں سکون آئے اس سے کبھی پیسوں کے تغیرہ ہو وہ اپنے بلز آسانی سے عطا کر سکے اور وہ زندگی میں ایک سکسیسفل آدمی بن سکے اور اس کے لیے وہ ساری زندگی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اگر وہ کوشش ایک غلط ڈریکشن ایک راؤنڈ ڈریکشن میں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے گا کیونکہ ایک مزدور سالہ دن مزدوری کرتا ہے لیکن وہ صرف بارہ سو ہی کما پاتا ہے لیکن ایک وہی بندہ ہے جو سالہ دن آفیس میں بیٹھتا ہے اور مزدور جیسی مشکل بھی نہیں کرتا لیکن وہ زیادہ پیسے کما لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے ڈریکشن ٹھیک ہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں اگر آپ کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو اس محنت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ کوششن ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں بلکہ یہ سوال آپ خود سے کریں کہ آپ اس وقت لائف کے کچھ سٹیج پر رہے اور دس سار بار آپ خود کو کچھ جگہ پر دیکھتے ہیں آپ ٹین سیکنڈ لیں اور سوچیں سوچ لیا گوڈ اب آپ نے اپنا ٹین یریز والا سٹیٹس ویڈیو کے انڈ تک اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب اس کے لیے آپ کو تین سٹیپ سے گزرنا ہوگا اور اگر آپ ان سٹیپس کو اپنی عادت بنا دیں گے تو یقین جانیے جو ابھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہی حقیقت بنے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو چھوڑنی ہے وہ ہے جے زی کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے اگر آپ ایک چیز دو بار پرچیز نہیں کر سکتے اس کا مطلب آپ اسے افورڈ نہیں کرتے کبھی آپ نے گور کیا کہ ہم ان لوگوں پر پریس کرنے کے لیے کتنے زیادہ پیسے خرش کر دیتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہوتے یا اسی لیے اپنی ساری سیونگز لٹا دیتے ہیں کہ ہمارا برادری میں نام بن جائے ہماری گربت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کمپلیکس کے شکر ہیں کہ اگر میں زیادہ اچھی گاری نہیں لوں گا بڑا گھر نہیں لوں گا برینڈ سے کپڑے نہیں خریدوں گا تو لوگ مجھے گریب سمجھیں گے اور وہ تو میں کبھی چاہتا نہیں تو اسی لیے میں اپنی ساری سیونگز برینڈ پر خرش کر دوں گا یا پھر ایک اچھے سے ہوتل میں جا کر ایک خانہ کھاؤں گا وہاں سٹیٹس اپلوٹ کروں گا اور یا جی بلے بلے کیا ایسا نہیں اور اسی چیز کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے یہی پہلا رول ہے کہ سیو منی اور اس کا پتہ آپ کو تیسرے پوائنٹ میں جا کر لگے گا ویڈیو کے انڈ پر دوسری چیز کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے وہاں ہے ویکنگ اپ ڈو لیٹ ہم بچ بچ سے سنتے آرہے ہیں کہ جو سوتا ہے وہی خوتا ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہوں گے because you are a bit short enough ہم جتنا لیٹ اٹھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسی ڈوریشن میں دنیا کے بڑے لوگ اپنے زندگی کی اہم فیصلے لے چکے ہوتے ہیں جب میکروسوف کے سی او سے پوچھا گیا کہ آپ رات کچھ جا کر کام کرتے ہیں کہ دن میں اپنے کاموں کا حص کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ خود ہی سن لے ہیں لیکن ہمارے ہاں دو دن ہی رات کو چڑتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا برین فریش ہوتا ہے کوئی نیو آئیڈیا سوچنے کے لیے کوئی نیو ٹاسک کرنے کے لیے اور آپ کوئی بھی سکل کو ایزلی ڈویلپ کر سکتے ہیں elite performers کبھی بھی اپنے talent کی عویدہ سے نہیں جانے جاتے بلکہ وہ اپنے self-discipline کی عویدہ سے ترکھی کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے تیسے task پر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ویڈیو کے start میں یہ decide کیا تھا کہ آپ after 10 years کس stage پر ہوں گے تو بھائی اگر آپ اتنا بڑا mission لے کے چلے ہوگی تو اس کے لیے تھوڑا بہت تو sacrifice کرنا پڑے گا اتنا دو بنتا ہے future کے لیے کہ نہیں اسی لیے اب آپ کو یہ تیسری چیز بھی چھوڑنی پڑے گی اور وہ ہے shying away from investment آپ نے investment کرنے سے نہیں گبرانا اب سوال ہی آتا ہے کہ investment کس زکا پر کیجئے تو میں آپ کو چند basic tips بتاتا ہوں جہاں آپ easily اپنی savings کو invest کر سکتے ہیں for example آپ food میں invest کر سکتے ہیں آپ ایک print on demand t-shirt میں invest کر سکتے ہیں homemade products sell کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ partnership کر سکتے ہیں یا collaborate کر کے start کر سکتے ہیں کر جائے کہ there is a hundred of ways to invest for your future کیونکہ جو goal آپ نے after 10 years کے لیے decide کیا ہے اس کے لیے investment بہت ضروری ہے وہ اپنی savings کو لازمی invest کریں hope you get my all points and wish you the very best of luck for your future اور مجھے لازمی یقین ہے کہ آپ وہ سارے goal achieve کریں گے جو آپ اپنی لائب سے چاہتے ہیں لیکن یہاں لازمی میں ایک بات کہنا چاہوں گا لازمی اور وہ یہ ہے کہ goals doesn't work unless you do آپ جتنی مرضی تقریریں سن لیں جتنی مرضی باتیں سن لیں لیکن جب تک آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تب تک وہ چیزیں دھری کی دھری رہیں گے اور لازمی ایک بات بھئی اب آپ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں دس سال بعد اب ایک بڑے آدمی بنیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بھول جائیں تو اسی لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سفر کے دوران اور اس سفر کے بعد میرا اور آپ کا سفر ساتھ رہیں شکریہ